اگر ابھی آپ نے سبزیوں کے بیج نہیں لگائے تو ارلی سمر میں آپ کو سبزی نہیں ملے گی پروری کے مہینے میں کون سی سبزی اور کیسے لگائے یہ سب آپ کو ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے جو لوگ کچن گارڈنگ کرتے ہیں وہ ضرور دیکھئے پروری کے آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہے اس مہینے میں کون سی سبزی لگائیں سب سے پہلے موسم سرمہ کے سبزیوں کی بات کرتے ہیں ان سبزیوں میں آپ دنیا لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پالک لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک پیاس کی پنیری زمین میں شفٹ نہیں کی تو ان کو زمین میں شفٹ کریں موسم سرمہ کی یہ سبزیاں آپ پروری میں اگا سکتے ہیں اب موسم گرمہ کے سبزیوں کی تفصیل آپ کو بتائیں گے موسم گرمہ کے وہ سبزیاں جن کی پنیری تیار کی جاتی ہے اس میں شامل ہے سبز مرچ شملہ مرچ ٹماٹر اور بنگن کی پنیری آپ تیار کر سکتے ہیں وہ سبزیاں جن کو آپ ڈارک زمین میں لگا سکتے ہیں اس میں شامل ہے اس کے علاوہ موسم گرمہ کے بہت سے سبزیوں کے بیج آپ پروری میں لگا سکتے ہیں پروٹس میں آپ لگا سکتے ہیں ہربوزہ اور تربوز گرمی کے سبزیوں کے بیج لگانے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ آپ پنیری تیار کرتے ہیں یا ڈارک زمین میں بیج لگاتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیں یا تو وہ لو ٹنل کی صورت میں ہو یا واکنگ ٹنل کی صورت میں اگر آپ سیڈلنگ ٹرے میں پنیری تیار کرتے ہیں تو اس ٹرے کو واکنگ ٹنل کے اندر رکھیں دوسری ضروری بات جن سبزیوں کے بیج آپ نے دسمبر اور جنوری میں لگائے تھے پنیری تیار کرنے کے لیے اب ان کی پنیری شپٹنگ کے لیے تیار ہیں اس کا بھی یہی طریقہ ہے ان کو زمین میں منتقل کریں اور اوپر پلاسٹک چڑھا دیں لو ٹنل کی صورت میں یا واکنگ ٹنل کی صورت میں پھر جب مارچ کا مہینہ شروع ہو جائے تو دس مارچ کے بعد آپ ان سے پلاسٹک کو ہٹا دیں اگر ویڈیو اچھی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ